ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے سوال تھا کہ گوگل پر آن لائن پیٹ سروے ہوتے ہیں جس میں کچھ سوال پوچھتے ہیں ان کے ذواب دینے پر کچھ پیسے ملتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہو آپ کی تنخواہ کیا ہے اس سروے کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہائی فائی پروفائل بنانے پڑتی ہے جیسے آپ کیا کام کرتے ہو آفشن پر اگر ہم لکھیں گے کہ ہم لیور ہے تو سروے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر ہمیں کھینگے بیجنس میں ہیں یا مالک ہیں سروے کوالیفائی ہو جائے گا تو کیا یہ جھوٹ بولنا صحیح ہے اور اس میں کچھ کمپنیوں کے بارے پوچھتے ہیں جیسے کچھ بھی ایمازون کے بارے میں یا فیلپ کارڈ کے بارے میں کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ویسے اور بھی کمپنی آتی ہے اگر ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اگر جس پکر کرتے جانتے ہیں تو ہمارا سروے کوالیفائی ہو جاتا ہے اور پچھتے ہیں آپ کے عمر کیا ہے ایسے میں ڈھارا سال کھوں اگر مٹھا سال لکھتا ہوں تو سروے کوالیفائی ہو جاتا ہے اس میں بیس سال سے اوپر کے بندے مانگتے ہیں بیس سال سے اوپر کر سکتا ہوں اور اس میں کہتے ہیں آپ کتنا پڑے لکھے ہو تو کیا میں ابھی ٹویلز پاس ہوں تو کیا میں کولیز کا لکھ سکتا ہوں یا ماشرڈی لکھ سکتا ہوں کیا یہ لکھنا صحیح ہوگا زوایت انہیں فرمائے شیخ صاحب ہیں پیڈ سروے کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ اگر سروے پیڈ ہوتا ہے آن لائن اور اس کے اندر کچھ انفورمیشن دیتے ہیں سروے پاس ہوتا ہے تو اس کی کچھ رقم ملتی ہے تو آن لائن اول تو یہ ہے کہ آن لائن جو گیم وغیرہ کھیل کر یہ ہے اس طریقے کے سروے سے جو پیسے ملتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو طریقہ اس میں جائز بھی ہوتا ہے رقم کا مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے کہ جائز سوالوں کے جواب دے کر اگر پیسہ ملے گا تو یہ پیسے کی جو رقم ہوتی ہے نا وہ پیسہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وقت زیادہ خراب ہوتا اور اس کے بدلے میں رقم کم ملتی ہے اور یہ بھی ایک قسم سے کہی جا سکتی ہے کہ یعنی سارے آن لائن کاموں میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر یہ سروے وغیرہ یا ایڈز پر کلک کرنے کے یا اس طریقے سے گیمنگ وغیرہ کے پوائنٹ سے جو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے یا جائز طریقے سے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو رقم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے تو یہ ایک طریقے سے وقت کی جو ہے نا بربادی ہے کہ مسلمان صرف چند پیسوں کے لیے اپنے وقت کو میکسیمم ٹائم کو ان فضول کاموں میں جو ہے وہ لگاتا ہے تو اس لیے اگر آن لائن کوئی ایسی جوب کا ذریعہ ہے تو ایک الگ بات ہے کہ کسی کا کوئی پروفیشنل ہے کہ وہ آن لائن کام کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ جس کے اندر جو ہے مہینے کی سیلری وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا ارن کر لیتا ہے لیکن فقط ٹائم پاس کے لیے یا اس طریقے سے ایکسٹرا ارننگ کے لیے لوگ دو دو تین تین گھنٹے اگر سروے میں لگاتے ہیں تب جاگر ان کو پانس سات دس بیس روپے سو پر نہیں ملتا تو تین چار گھنٹے صرف کرنے کے بعد دس بیس پچاس روپے بھی اگر بلفرز مل رہے ہیں تو یہ بھی کوئی مطلب اتنی وقت کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ پورا دن بندہ اس میں سروے میں لگا رہے گا تب جا کے وہ بیس تیس روپے جو ہے نا وہ ارن کرتا ہے اول تو یہی ہے کہ اس کے اندر اس طریقے کے معاملات کے اندر پیسو کے ارننگ سے بچنا چاہیے کہ اس کے اندر وقت زیادہ برباد ہوتا ہے اور ارننگ جو اس میں کم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم سے دیکھا جائے تو اپنے ٹائم کو خراب کرنے والی بات ہے دوسرا آپ نے کہا کہ اگر پیڈ سروے کے اندر ریویو جو ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ہم جھوٹا سروے دے دے کچھ ہمارے ذاتی انفرمیشن ہوتی ہے تو لوگ اس کے اندر بھی بہت زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے کہ یہ جو ذاتی انفرمیشن لی گئی ہوتی ہے اس کو بھی کبھی آن لائن فل نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی حال فلال میں واتس اپ کی پرائیویسی پولیسی کے تعلق سے بھی چل رہا ہے اور جو باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ لوگ آپ کا ڈاٹا کلیکٹ کر کے دوسری کمپنیوں کو بیچتے ہیں اور پھر اس سے بہت سارے آپ کے بارے میں پرسنل انفرمیشن دوسری کمپنیوں میں یا پھر سرکار کے پاس وہ موجود ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جب آپ اپنے ڈیوائس سے کسی چیز کو فل کر کے اپنی آپ کی آئیڈی موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آپ کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی ایمیل آئیڈی اور لوکیشن وغیرہ سب کی پرمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں تو اس لئے جو بھی آپ سروے فل کرتے ہو تو آپ کی اس کے اندر آپ کا انٹریسٹ بھی پوچھتے ہیں کس چیزوں میں انٹریسٹ ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے تو اس طریقے سے کام آتا ہے دوسری کمپنیوں کو بیچنے تو اپنی پرسنل انفرمیشن بھی اس طرح سے صرف کچھ پیسو کے لئے آن لائن شیئر کبھی نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ اپنا بزنس یعنی کوئی نوکری بتاتے ہیں تو سروے کینسل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنا بزنس بتاتے ہیں تو سروے پاس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی بڑی کمپنی کو ڈاٹا سروے کام آتا ہے اگر آپ کو سروے کرنے کے بعد آپ کا موائل نمبر آنر شیپ آپ کمپنی آنر سب ڈیٹیل لے لی گئی تو بعد میں بڑی کم کمپنی کو اگزم پی بیچ دیا پھر آپ دیکھتے ہوں کہ آپ کے پاس فون آتا ہو سر آپ کو چاہیے یا کہیں ویدیش کی ٹیور کے ٹور کی ٹکٹ آپ کے لیے کوئی سپیشل پیکیج لے کر آئیں گے تو ان کو معلوم کیسے جلتا ہے کہ آپ اس کابل ہے کہ آپ سپیشل پیکیج خریش سکتے ہیں یا آپ کوئی کار وغیرہ خریش سکتے ہیں یا آپ کہیں ویدیش گھومنے تو اس طریقے سے پرائیویٹ انفرمیشن اول تو یہ کہ میں زمین بات ارض کر رہا ہوں کہ پرائیویسی اپنی شیئر نہیں کرنی چاہیے دوسرا آپ نے کہا کہ اگر سروے کے اندر جھوٹی انفرمیشن دی جائے مسئلن یہ کہ اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو ڈس اس کا مطلب وہ ہی حکم ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اپنے زبان سے کچھ نہیں بولا بعض لوگوں کا غمان ہوتا ہے کیونکہ اس طریقے کے ایمیل آتے ہیں تو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فقط ٹک کرا ہے اپنے موہ سے کچھ نہیں بولا ہماری حکم میں ہوتا ہے تو اگر آپ کسی چیز کو لکھ کر بھی دیں گے کہ آپ کی عمر 18 ہے تو آپ کے زبان سے کہنے کے قائم مقام ہوگا تو اس لئے مہا پر جو ہے وہ آپ کے گناہ کا معاملہ ہوگا جیسا آپ کسی سے جھوڑ بولتے ہیں تو یہ دھوکہ دینا اور جھوڑ بولنا ہے کہ آپ کے اندر وہ خاصیت نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہو آپ اگر گریجویشن نہیں ہے اگر سروی کے اندر آگے کوالیفائی سروی کر جائے گا پاس تو ایسے میں وہ بھرنا بھی جھوٹ ہوگا اور دھوکہ دینے والی بات ہوگی اس قسم سے ارننگ کرنا دھوکہ دے سروی کے ذریعے ہو آن لائن یا کسی بھی طریقے سے جہاں اپنی غلط انفورمیشن ڈالی جائے گی وہاں یہ جائز نہیں ہوگا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ ہوگا چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو